نمشکار سواگت ہے آپ کا سپورٹس ریسٹ میں میں ہوا آپ کے ساتھ اجے تھاکور آئی پیل دوہزار تئیس میں سی ایس کے کا پردرشن بہت شاندار رہا ہے فیلڈ پر سی ایس کے بہت اچھا کر رہی ہے لیکن فیلڈ کے باہر سی ایس کے کے لیے پریشانیاں دور ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے سی ایس کے نے ابھی حالی میں سنرائزر سہدر آباد کو ساتھ وکٹ سے ہرا کر پوائنٹ سٹیول پر ایک اچھی خاصی پکڑ بنا لی ہے لیکن میچ ختم ہونے کے بعد یعنی ٹیم کی جیت کے بعد ٹیم کے کوچ سٹیفن فلمنگ نے پریس کانفرنس کری اور اس میں انہوں نے کہا کہ بینڈ سٹوکس ایک بار پھر چھوٹیل ہو گئے ہیں بینڈ سٹوکس کو لے کر کوچ نے بڑا خلاصہ کیا ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ بینڈ سٹوکس آخر کب تک پلائنگ 11 میں شامل ہو پائیں گے اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں گے آپ کو پوری خبر بتائیں گے بینڈ سٹوکس کب چھوٹیل ہوئے کب تک وہ پوری طرح فٹ ہوں گے اور کب سے وہ کھیلنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کر دیجئے گا دراصل آئی پیل 2023 میں سی ایس کے کا پردرشن رولر کوسٹر کی طرح رہا ہے پردرشن فیلڈ پر بہت اچھا ہے لیکن فیلڈ کے باہر اتنی ہی بری خبریں ٹیم کے لیے سامنے آ رہی ہے بینڈ سٹوکس پہلے چوٹیل ہوتے ہیں اس کے بعد دیپک چاہر چوٹیل ہوتے ہیں پھر سیسانڈا مگالا چوٹیل ہوتے ہیں اور پھر جب سنرائزرز ہیدر آباد کے خلاف میچ سے پہلے ایسی خبریں آنے لگی کہ بینڈ سٹوکس اب فٹ ہے بینڈ سٹوکس ایون کپتانی کر سکتے ہیں مہینڈ سنگھ دھونی اگر ریسٹ کرتے ہیں تو بینڈ سٹوکس کپتانی بھی کر سکتے ہیں ایسی خبریں آئی تھی ان خبروں کو میچ کے بعد سی ایسکے کے کوچ سٹیفن فلیمنگ نے سیرے سے خارج کر دیا یعنی سنرائزرز ہیدر آباد کے خلاف سی ایسکے کی جیت کے بعد کوچ سٹیفن فلیمنگ میڈیا کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ بینڈ سٹوکس کو لے کر جو بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ غلط ہے بینڈ سٹوکس ایک بار پھر چھوٹیل ہوئے ہیں بینڈ سٹوکس جو ہیں پریکٹس سشن کے دوران پھر سے چھوٹیل ہو گئے ہیں اور اب انہیں لگ بھگ ایک ہفتے یا اس سے تھوڑے زیادہ دنوں کا وقت لگے گا پوری طرح سے میچ ریڈی ہونے کے لیے سٹیفن فلیمنگ نے کہہ دیا ہے کہ ساتھ سے دس دنوں کے لیے بینڈ سٹوکس جو ہے ایک بار پھر رولڈ آؤٹ ہو جو گیا آپ کو بتا دے بینڈ سٹوکس سی ایس کے کے سب سے مہنگے کھلاڑیوں میں سے ایک ہے سولہ کروڑ پچیس لاکھ روپے دے کر انہیں ٹیم میں شامل کیا گیا تھا اور ان کو سی ایس کے کے اگلے کپتان کے طور پر 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 جیگر کیا گیا فینس نے تو انہیں کچھ فینس نے انہیں کپتان تک مان لیا وینڈ سنگھ دھونی کے بعد لیکن بینڈ سٹوکس لگاتار میچ نہیں کھیل رہے ہیں شروعاتی دو مقابلے کھیلنے کے بعد بینڈ سٹوکس جو ہیں وہ باہر ہو چکے ہیں ممبئی کے خلاف جو میچ کھیلا گیا تھا ایل کلاسیکو اس مقابلے میں بینڈ سٹوکس چھوٹیل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لگاتار باہر ہو جاتے ہیں اور جب اب خبریں آنے لگی تھی کہ بینڈ سٹوکس اب واپسی کی پرکریہ سے گزر رہے ہیں اور واپسی کریں گے بہت جل تب بینڈ سٹوکس کو لے کر سٹیفن فلمنگ نے صاف کر دیا ہے کہ انہیں ایک بار پھر چھوٹ لگی ہے اور ساتھ سے دس دن وہ ایک بار پھر رولڈ آؤٹ ہو گے بینڈ سٹوکس کو لے کر آپ اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا بینڈ سٹوکس کے بغیر بھی ٹیم بہت اچھا کر رہی ہے پوائنٹ سٹیبل پر نمبر تین پر کابیز ہے چھ میں چار مقابلے بھی جیت لیے لیکن یہ ضرور آپ بتائیے کہ بینڈ سٹوکس جب ایک بار اور پھر سے پوری طرح سے فٹ ہو جائیں گے تو اس سے سی ایس کے کو کتنا بل ملے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ